بیٹھی کو بہت زیادہ لمبا لگ رہا ہوگا کیونکہ ایسا بھی مسئلہ ہو جائے تو سفر بہت زیادہ لمبا لگتا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں بیور آپ صبح کے بج رہے ہیں چھے اور ہم لوگ بیٹھی رہے ہیں کینٹ سٹیشن پہ اور ہم لوگ جا رہے ہیں فیصلہ بات کیونکہ آپ کو جیسے جی میں نے کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سونیا کے نانے اب بھی دیتھے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جا رہے ہیں اور بیٹھی بیٹھی آتے ہیں بیٹھی ایلو کر دو تو بیٹھی کو ہم زیادہ ڈسٹ اپ نہیں کرتے تو چلتے ہیں وہاں پہ ٹرین جو ہے آ رہی ہے بتانے جا رہی ہے کہ ایسے ہی ہے تو ادھر ٹرین کا جو ٹائم تھا صبح چھے بجے کا تھا لیکن جو اے نا آٹھ بجے میرے خیال میں ٹرین آئے گی میرے خیال میں تو ملک کے کسی کے وقت کی قدر ہی نہیں ہے کسی کے وقت کی پرواہ ہی نہیں ہے تو جی فینلی تین گھنٹے بعد ٹرین آئی تھی اور ڈیڑھ گھنٹے سے یہاں رکھی ہے ساڑھے تین گھنٹے ہوگئے ہمیں ٹھیک ہے اپنے ٹائم سے ساڑھے تین گھنٹے لیٹ ہے اور یہ ہے پاکستان کا ریلوے سسٹم یہ ہے پاکستان کا ریلوے سسٹم یہ ٹرین اٹھ گئی نانگ گئی شہر سے کار کتی ہے یہ ابھی اٹھ گئی یہ ابھی اٹھ گئی جس دن بھائی گیا نا اس دن اٹھ گئی ہاں کیونکہ اس دن ان کی ٹرین لیٹ تھی تو وہ بتا رہے تھے ٹرین اٹھ گئی ہاں ہم جی جا رہے ہیں یہ ٹرین بڑی ہی بیکار ہے ایسے مسئلوں میں ویسے ہی جلدی ہوتی ہے تو اوپر سے اتنی دیر ہو رہی ہے ابھی ہم نے ہیدر آباد کراس کی ہے سبح چھے بجے کا ٹائم تھا اور دس بجے کراچی سے باہر نکلی یہ ٹرین چار گھنٹے ٹرین میں ساری ہی بیکار ہیں کوئی بھی اچھی نہیں ہے اور جہاز کب یہ ہوتا ہے بولتے ہیں دو گھنٹے کا سفر ہے لیکن دو گھنٹے وہ پہلے چیک کرتے رہتے ہیں چیکن ہی بٹھائی رکھتے ہیں دو گھنٹے بعد میں لگ جاتے ہیں ہی بٹھائی کرتے ہیں ہاں چھے سات آڈ نو گھنٹے لگ جاتے ہیں جہاز کے بھی دوبائی پہ بھی جاؤ تو پھر بھی آڈ نو گھنٹے ہاں لگی جاتے ہیں لگی جاتے ہیں وہاں سے آنا وہاں سے اترنا اور نہیں ہاں وہ بولتے کہ ہم آسکی کی طرح ہمیں جاتے ہیں تو پھر مجھے کھیلے کو جا رہا تھا میں نے اکیلے کو بیج دینا تھا بکھی کو لیکن فیصلہ باد میں ایک دن میں ایک ہی جہاز جاتا ہے ہاں اب یہ آسے ہونے ہیں لہور جانا تھا لہور کی ٹکٹ مل رہی تھی جہاز کی ٹکٹ مل رہی تھی جہاز کی ٹکٹ مل رہی تھی ہاں پھر یہ کیسے نیہا کو لے کے جاتی ہے میں نے تو بولا تھا چلے جاؤ چائے پینی ہے چائے پینی ہے چائے پھاراتے ہیں کھانا ہم نے یہاں سے لیا تھا نان ٹککی علو بالا ہوا تھا اور اس کے اوپر انڈے کا چھلکا چڑھا دیا کھانا ہم نے کھانا بنا پایا رات کو بھی نہیں کھانا بنا پایا نہ صبح کس کیا نہ صبح کس کیا نہ صبح کس کیا صبح تو بڑی جلدی نکلے ہم چار بجے جلدے نکلے تو پوری راہ سوئیں کہ یہ تو سوگے کیا ہے یہ بندہ آپ نے کام لگا کیا ہال ہے تو کیا ہال ہے پوری ٹرین کلٹی ہوئی پڑی یہاں پہ ہم پہنچنے والے ہیں جی سکھر بیٹھے سکھر پہنچنے والے ہیں بہت خریشان ہوگئی ہے ابھی بہت رہتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے مٹی اور گرمی بہت خریشان ہوگئی ہے بہت خریشان ہوگئی ہے مٹی ریت کی بہت عجیب کیلئی ہے دیکھو گاؤں کون؟ گائیں؟ بہت خریشان بہت خریشانم یہاں بے ہم پہنچ گئے ہیں روڑی سکھر سکھر ابھی پہنچ گئے ہیں ایسا جیسے جیسے یہ دیکھو اس کو پسینہ یہ سارا پسینہ آیا ہوگا ہے اور پنکھے بھی خراب ہیں چل رہے ہیں لیکن کسی کام کا نہیں ہے ہمیں تو آئی نہیں رہی ہاں بلکل نہیں آئی ایسی ویالی ہاں تو وہ بھی پیسے ایک بندے کی اٹھ نوہز آر بیٹی گھٹ ہے اس میں اس کی کون سی سستی ہے چھتی سو روی جی ہے ہاں مگائی تو ہے اس کو یہ حالت دیکھو کسی میں سے کیا ہو رہی ہے کیا ہوا ٹھیک ہے میرا تو سر دکھو گیا تھا میں گرمی سے بٹھی خود بڑی پریشان ہے تو نیہا کی کام چاہت کرو نیہا بھی پریشان ہے گرمی سے ہے نا پھر گرمی دوسرا مکی ہاں پتہ ہی نہیں تھا گرمی ہے چلو دیکھتے ہیں کیا سینے ہم یہاں پہ چندر بن گئے سفر میں ایسا ہی ہوتا ہے یہاں جو ہم اممہ کی جانے ڈھولتی ہیں ہے مجل ninguém آگے ہیں ہم مجھے کہہ رہے کہ ہداے ہیں ہم مجھے کہ ہدا لگے ہیں ملتا ہے آج سنسل یہ سوچا آپ جو تین مہارت آج 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 گاڑی پانچ گنٹے لے ہے دیکھو کتنی لیٹ ہے میں نے بولا کہ سارے وہاں پہ مجھولا لیکن میں وہاں پہ ملے دیکھیں مصیب کی بات ہے یا کیا کر سکتے ہیں ہاں میں نے تو کوشش کی کہ بہت سے دیکھیں گے لیکن میں اندر کر سر کو سر اندر کر سر بہت 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 دیکھو کتا ہے کتا ہے اندر کرتے ہیں آپ کو میرہ shit ہاں اللہ اللہ روہے یہ ہے نہیں کن پتا ہے کتا ڈین ہیا ہے ہند recorded دیکھو کتا تھا کہ شکریر انڈر کر دیا آگئی شب سے ایسا بل نقلا ہو جائے تو سفر بہت زیادہ لمبا جاتا ہے